السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک کہوں گے جہاں بھی ہوں گے خشور عباد ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میں پھر آپ کی حدمت میں آگئی ہوں کافی دن میں نے چھٹی ماری ہے ایپ سینٹ کی ہے تو آج پھر آزر ہو گئی ہوں تو اس کے کچھ ریزن تھے ایک تو ویڈیو پہ ویڈیوز اچھا نہیں آرہتے بلکل اس وجہ سے میں ڈی موٹویٹ ہو گئی تھی مطلب دل نہیں کر رہا تھا کہ ویوز آتے نہیں ہے کیا کروں ویڈیو بنا کے بس اس طرح ایک تو ڈی موٹویشن تھی اور دوسرا تھوڑی گار کے مطلب کام کا آج میں مصرفات زیادہ تھی کیونکہ دن آج کا سردیوں کے ہو گئے چھوٹے تو اس لئے کام نہیں ختم ہو رہا تھا اس لئے کافی اپسٹ ریم ہے تب پھر آپ لوگوں کے حتمت میں آگئی ہوں تو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں مجھے پورا سپورٹ کریں گے اپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں اچھا سا کومنٹ بھی دیا کریں تاکہ مجھے موٹویشن ملے اور میں مطلب ریگولر کام کروں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہی پر سب سے پہلے تمہیں یہ شیئر کر رہی ہی یہ آمی امی کے بالوں کے لئے مہندی بنا رہی ہوں مہندی آج مطلب نیر ٹائپ کی ہے ایسے تو کالا کالا اس طرح کالر اس طرح کی چیزیں بالوں پر کالا کرنے کے لئے لگاتے ہیں لیکن مجھے یہ ایک ملی ہے مہندی اس کے نام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الجنت ہے اور یہ اس طرح کی ہے دیکھنا ہے بلکل اس طرح لگ رہی ہے جس طرح لال مہندی ہوتی ہے نا یہ اس طرح کی ہے لیکن یہ لال نہیں ہے بلکل کالی ہے جس طرح وائٹ بال ہوتے ہیں نا ان کو کالا کرنے کے لئے یہ بلکل امی کے بالوں کے سیم کلر ہو گیا تھا جس طرح کالا گولا یا اس طرح کالا کلر لگاتے ہیں نا بالوں کو ڈائر کرنے کے لیے یہ بلکل اسی ٹائپ کے ہو گئی تھی تو بہت مزے کا کلر آیا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تو ہمیں کے بالوں پر لگا ہوا شیئر نہیں کر سکتی لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ بنانا شیئر کر دیا اگر آپ لوگ لینا چاہے مطلب اس میں اندھی کا نام الجنت ہے اور یہ کالی میدی ہے تو اس کے بعد پھر میں اب آگے کچن میں میں بنا رہی ہوں بریانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑی س کسی کام نہیں کروں کہ میں آر ای ڈی پہلے پر اینیوی ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن ظاہر ہم لوگر اگر مطلب کچھ کام کرتے ہیں ہمیں ریکارڈ کرنا پاتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں اقال ہو کیا تھا ہمیں نہیں کریں آج نہیں کریں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں ریکارڈ کرنا پڑتا ہے اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس بلوگ کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو ساتھ تھوڑ تھوڑی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی یہ میں نے لے لیے تھا پ جس گلاس میں نے پانی کے ڈال دیئے پانی آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ پانی تو بعد میں جو ہے چاول بہلنے کے بعد ہم لوگ اس کو نکال بھی سکتے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے پانی بلکہ زیادہ ہو تو زیادہ اچھا رہے گا کہ ہمارے چاولوں کی جو لیسپی غیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی طرح جو ہے اوپر سے نکل جائے گی اور اس میں میں نے ایک چمچ جو ہے نمک ڈال دیا اور اس میں میں نے کھڑے گرم مسالے ڈال دیا جو کچھ آپ کے پاس ا ویلی ہπόلوس ٹائم پہ آپ لوگ گن سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ لوگ نے یہ ڈالیا، وہوں internationale ڈالیں مطلب دو چیزی آپ کے پاس غیرہ مسائلے میں موجودہ کھڑا مسائل sabemos آپ لوگ ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے یہ چین نظر جو ہے ریف میں نے منٹ کے ڈال دیا ہے یہ هوiałی ambき کے منٹ کے اچھا ذائقہ ہوتی ہے اور حضم کے لئے بھی اچھ ہوتی ہے اس ٹمو کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے اس لئے یہ میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد یہ لیمن ہے لیمن کے آپ لوگوں نے بیچ میں جو ہے اس کے بیچ وغیرہ ریموو کر لینے ہیں ورنہ موہ میں آتے ہیں تو بچے بہت بوری طرح ریاکٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں بھی ریموو کر رہی ہیں آپ لوگوں نے یہ بات داسمی دیار رکھنے میں نے کئی جگہ کئی لوگوں کے گھر پہ بریانی مطلب دیکھی ہے ایک آئیے جو لیمن کے بیچ ہوتے ہیں وہ بیچ میں ان لوگوں نے ڈالے ہوتے ہیں اور جب موہ میں چانک سے آ جائیں اتنے کڑوے ہوتے ہیں اتنے بری لگتے ہیں اور خاص اور اسپیشلی جن لوگوں کے گھر میں بچی ہیں وہ اس کام کو تو بالکل اوائٹ کریں وہ اچھی طرح اپنے لیمن کو دیکھ کے پھر اس کو جو ہے نچوڑیں تاں کے بیچ میں جو بیچ پڑ گیا نا اگر اس طرح پڑ گیا ہے جب میرے سے وگی رہے تو اس کو میں بعد میں جو ہے جب مچ کی ہلپ سے نکال دوں گی ورنہ بچے بہت بری طرح چلاتے ہیں جب موہ میں یہ آ جائے کہ ان کے کڑوہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے دونوں کام میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں آج کل گیس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں اتنا ایشو نہیں ہے تو خلقہ پھلگا کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن ہمارا جو اتنا ایشو گیس کا نہیں ہے لیکن تقریبا ہر کنٹری میں نہیں سوری ہمارے ملک میں مطلب سی ٹی میں پاکستان میں پہلے جو ہے راولپینڈی اور لہور والوں کو زیادہ ایشو تھا گیس جانے کا اور اس کے بعد ہم لوگ کراچی والوں کو ابھی ہو گیا ہے لیکن ہماری جو ہے الحمدللہ اچھی ہے اتنی کام نہیں ہے گیس آتی ہے مطلب ہمارا کام چل جاتا ہے تھوڑا ڈیلے آ جاتا ہے تھوڑی کام ہو جاتی ہے سروٹی ویرا بننے میں مشکل ہو جاتی ہے لیکن مطلب ہمارا کام رکھتا نہیں ہے ہماری گیس ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی تو بچاروں کی مطلب بلکل گیس نہیں آتی وہ لوگ لکڑیں جلاتے ہیں یا پھر سلینڈر یوز کرتے ہیں دوسرے والا تو بس یہ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا پیاز ہم لوگوں نے تھوڑا ڈاک براؤن کرنا ہے اور اتنا ڈاک بھی نہیں کرنا کہ جل جائے اور اس کی جو ہے مطلب سمیل آنے لگ جائے اس میں سے جب آپ لوگ پیاز نکالنے لگیں انگر پیاز نکالنے میں ٹائم لگ جائے تو نیچے سے چولہ جو ہے بند کرتیاں کرے تاں کہ پیاز جلے نہیں ورنہ مزید جلنے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ میں نے اس میں چکن شامل کر لی ہے بس چکن کو میں اس میں چولہ تو تھوڑا تیز کر کے تھوڑا سا مطلب بھون لوں گی تاں کہ چکن کا جو زیادہ پانی آ وہ مطلب نکل جائے اور چکن ہماری جس سے سوید ہو جائی بس اسی سٹیج میں آئے گی تو میں بس گرینڈر کروں گی مسالے کو اور اس کے اندر شامل کر دوں گی بس میں چکن اور آلو دونوں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ کام ساتھ ہی ختم ہو جائے بس اس کے بعد یہ جو مسالہ میں نے گرینڈ کی ہے میں بس اس کے اندر اس کو ڈال دوں گی اور اس میں کوئی ایکسٹرہ اتنا پانی شامل نہیں کروں گی صرف میں اپنے جگ جو ہے اس کا یہ بس کلین کروں گی ہلکا سا جو پانی ہوتا ہے اس طرح ڈال دوں گی باقی اسی پانی میں ہماری چکن بھی جو گل جائے گی آلو بھی گل جائیں گے اور مسالہ بھی مارا ریڈی ہو جائے گا کیونکہ بریانی بنانے کے لیے ہمیں ایکسٹرہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارا جو ہلکی ہلکا مسالے والا جو مسالہ آئل ہوتا ہے وہ ہمارے چاولوں کے لیے انف ہوتا ہے بلکہ ہم لوگ زیادہ پانی ڈال دیں ہمارے چاول بات میں دھم بھی رکھتے ہوئے ڈیلے ڈیلے سے لگنے لگ جاتے ہیں اچھے نہیں ہوتے تھے اس لئے بس یہ جو اس سٹیج پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی پانی ہوگا بس اتنا سا پانی میں مطلب ڈالوں گی صرف جب کو ساف کروں گی باقی میں کوئی پانی سے بھی شامل لوگ اس دونے چیزے گل جائیں گے اس کے بعد میں ڈالوں گی بریانی مسالہ بریانی مسالہ میں شان کا یوز کرتی ہوں آپ لوگ اپنی مرضی سے جو بھی شامل کرتے ہیں جس قسم کا مسالہ بریانی مسالہ جو ریڈی مٹ ہے تو ایک وہ ہونے چاہیے آپ جو بھی ڈال دیں آپ کے مرضی لیکن ریڈی مٹ مسالہ آپ لوگ یہ ڈال دیں اس کے بعد میں ڈالوں گی دو چمچ نمک اور گرم مسالہ تھوڑا سا آپ لوگ ڈال دیں اور باقی اگر آپ لوگ جس طرح مطلب ڈالنا چاہے آپ لوگوں کے پاس کوئی اور مسالہ کوئی چیز اپشن ہو تو آپ لوگ ڈال سکتے نہیں تو وائٹ کر سکتے یہ اینا فوگا اگر آپ لوگ کوٹوی لال میرچ اگر زیادہ سپائسٹی پسند کرتے ہیں کوٹوی لال میرچ آپ لوگوں نے لازمی ڈالنی ہے ورنہ وائٹ کر دیں مطلب نورمل مسالہ بھی اس میں اچھا حصہ ہو جاتا ہے اور بس میں یہ جگ ساف کر کے بس پانی ڈالا ہے باقی اس میں کوئی مسال میں نے پانی ایکسٹرہ شامل نہیں کیا اور یہ گرین چیلی میں نے اس طرح کٹ کر کے سینٹر میں سے ڈال دیئے ہیں تو یہ اچھا حصہ سپائسٹی ہو جاتا ہے مطلب نورمل مسالہ جس طرح برابر ہوتا ہے اس طرح کو ہو جاتا ہے نہ زیادہ تیز ہوتا ہے نہ کام جیسا پھیک پھیکے لگتا ہے اس طرح کے نہیں ہوتا برینی والے جو چاول ہوتا ہے ان میں زیادہ مسالہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر مسالہ کام ہو تو اس طرح لگتا ہے اس طرح چاول بھول کیوں اس حادثی میں سے مطلب خشبو اس طرح کے آتی ہے اگر مسالہ تیز ہو تو وہ مطلب اچھے لگتے ہیں یہ میں یہاں بھی منٹ میں نے تھوڑا سے کچھ لیو ڈال دیئے میں نے تو اس کو بس اوپر نچے کروں گی اوپر سے میں پین کا ڈکل نگا دوں گی اور یہ پندرہ سے بیس میٹ میں ہماری چکن ریڈی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ہمارا پانی میٹ رائے ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اتنا پانی نہیں ڈالا تھا بس اسی مطلب میڈیا میں آپ لوگوں نے فلیم کرنی ہے اور ہماری چکن ریڈی ہو جائتی ہے یہاں دیکھو بریانی بند ہے بچے میرے پاس آگے کیونکہ جب بریانی بنے نا تو بچے کیا کرتے ہیں ماما کتنا ٹائم رہ گیا بس ان کی یہ بات ہوتی ہے میں انہیں پھر ٹائم بتاتی رہیتی ہوں کتنا ٹائم رہ گیا بس انہیں پھر تھوڑا آسرا ہوتا رہتا ہے کہ ہاں جلدی بن جائے گی اور یہاں بھی یہ دیکھیں میرے بڑے بچوں کو یہ ہوتا ہے مسالہ چاہتا ڈال لیں ماما مدرسر نے کیا کیا جو نورمل یوز والا مسالہ ہوتا ہے گھر میں مکس مسالہ وہ ڈال رہا ہے ماما مجھے مرچی زیادہ کرنی ہے یہ دیکھیں اس میں جار میں مسالہ بہت کم تھا لیکن مدرسر نے اپنی طرف سے سارا ڈال دیا کہ مجھے اچھا خاصا سپائسز کرنا ہے یہ دونوں میرے پاس آگئے کہ ماما آپ نے مرچی ڈالنی ہے اور اچھی خاصی ڈالنی ہے چھوٹوں کی وجہ سے میں مرچی کم ڈالتی ہوں کہ چھوٹے بچے نہیں کھا سکتے تو پھر مجھے مطلب ہوتا ہے مسالہ ہوتا ہے کہ چھوٹے نہیں کھا رہے لیکن ان لوگوں نے جو مرچی اچھی ہے سب نے مرچی کی ڈلوا دیئے تو بس چاول میں نے نتار دیئے چاول میں نے جو زیادہ کھڑا کھڑا مسالہ ہوتا ہے میں نے اپنے لوگوں کو دکھایا سٹینرل میں نے ڈال دیا اس کو میں اوپر سے گرا دوں گی کیونکہ اتنا مسالہ موہ میں نہ آئے تو اچھا ہوتا ہے بیچ پہ رکھنا چاہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے لیکن مسالہ اوپر کم ہو جائے گا جس طرح پانی انتار نہیں بس میں نے ایک لیر چاولوں کی لگائی ہے اوپر میں نے سالن ڈالا ہے اس کو بس دوبارہ سے میں یہ چاول ڈال کر دوں گی اس طرح پھلا دوں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کے مسالے میں اوئل آپ لوگوں کو کم لگ رہا ہے یہاں سے دو سے تین ٹیبل سپون آپ لوگ نے جس طرح کل اور ہم لوگ فوڈ کلر ایڈ کر رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اوئل کی یہاں پہ فوڈ کلر میرا بڑا بیٹا ڈال رہا ہے بچوں کو جو ہے ایسے تو کسی کام انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن بریانی بنے یہ ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کام کر رہیں گے تو کام جلدی ہو جائے گا اور ہمیں جلدی کھانے کو ملے گی تو اس لیے یہ بس میری ہیلپ کر رہا ہے ہیلپ نہیں بلکہ اپنا جگار جوڑا ہے کہ ممہ جلدی سے بریانی مرائے اور میں کھا لوں مجھے بھوک لے گی بس اس کے یہ ہوتا ہے بس مزدار سی ہماری بریانی ایک دم ریڈیو ہو گئی ہے گئے لو ہم کھانے کے آگئے دسترحان پہ اور میں نے اندر ہی دیسی طریقے سے لے آئی ہوں اپنا پورا پتیلہ اور ساتھ بڑی سی پرات تاکہ دیسی طریقے سے کھائیں حالانکہ بریانی کھانے میں اس طرح بہت مزہ آتا ہی ہے ہم لگ لگ سارے پلیٹوں میں ڈال کے بیٹھنے اس طرح مزہ نہیں آتا ہے بریانی اس طرح مزہ کرتی ہے تو بس اتنی سی میری ویڈیو تھی تو ہم لوگ دیسی طریقے سے یہ پورا لے آئے ہیں پتیلہ اندر ہی اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی پہلے میں نے اوپر سے جو وائٹ وائٹ تھے وہ چھوٹے والے بچوں کے لیے نکال کے رکھ دیئے تھا کہ وہ سانی سے کھا سکیں بیچ میں باقی مسالہ جو مکس ہو جائے تو پھر وہ نہیں کھاتے تو پھر مطلب ٹینشن ہوتی کہ چھوٹے بچوں نے کھانے نہیں کھائے ان کے لیے میں نے وائٹ چاول اوپر سے نکال دیئے باقی میں اچھی طرح مکس کر دوں گی مسالہ اور پھر بس میں یہ ڈال دوں گی چاول اور دیسی طریقے سے بلی سی رات باہر کے حملہ اور دسترحان پر سارے کٹھے بیچ جائیں گے اور کٹھا کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اگر آپ لوگ بھی مطلب کٹھا کھانے سے وائٹ کرتے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ لگ لگ سب کھا لیں جس میں دو چیزوں کی مطلب اچھی ہوگی ایک آپ لوگوں کو برطن دونے میں مسئلہ نہیں ہوگا برطن آپ لوگوں کو بہت کم گندی ہوگے اور دوسرا کھانے میں برکت ہوگی سب سے اچھی بیسٹ ہوئی ہے ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے مل بانٹ کے کھانے میں اور دوسرا دسترحان میں کھائیں جو جرسیم اوپر سے جاتے ہیں تو کھانا کا نیچے کھائیں تو مطلب اچھا ہوتا ہے اور ہماری نبی کی سنت بھی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر تب تک مجھے دے جاتے ہیں اللہ حافظ